اب آپ کو ہم نماز پڑھنے کا ڈھنگ بت لائیں گے قبل ندخل في الصلاة ایتب شد خروت الصلاة و قد تقدم معا نماز شروع کرنے سے پہلے اس کا آرم کرنے سے پہلے جو نماز کے شروع جس کا ہم بات کر چکے جس کے وشاہ میں وہ تمام وسطوں کا پانا ضروری ہے مستحب ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ سترہ کی اور نماز پڑھے نعم دائماً نظر الى موضع السجود اور اپنی درستی کو سجدہ کرنے کی جگہ میں رکھے اور اپنے دونوں پاؤں کو اپنے جو اس کے جسم ہے جو اس کا دھر ہے اس کے اوپر کھا رکھے اور اس پرکار سے تکبیر تحریمہ کہے کہ اس کے سمست انگلیاں اس کی ہاتھوں کی ملی ہوئی ہوئی ہو اس پرکار سے اب یہ ہاتھ یا تو اپنے کانوں تک اٹھائے یا اپنے کندے تک اٹھائے پھر اپنے داہینے ہاتھ کو اپنے باہنے ہاتھ پر اس پرکار رکھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر اس پرکار پکڑ لے اور اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ جو دعا استفتاح ہے اس کو پڑھے اور قرآن سے اس کو جو کچھ بھی یاد ہو ایک سورہ دو سورہ جو کچھ بھی یاد ہو اس کو پڑھے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کرے اور پیٹ اور سر دونوں برابر ہو جب انسان رکو میں ہو تو اس پرکار سے ہونا چاہیے کہ پیٹ اور سر دونوں برابر ہو اور اپنی کونیوں کو بالکل کھڑا ہوا رکھے اور ایک بار ایک دفعہ سبحان اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے اور جب وہ اس پرکار ہے تو اب کھڑا ہوتے ہوئے سمی اللہ علیہ وسلم کہے اس پرکار جس پرکار آپ نے ابھی دیکھا کہ کھڑا ہوتے ہوئے سمی اللہ علیہ وسلم کہنا اور اس پرکار کھڑے ہو کر کے ربنا ولک الحمد کہے اور اب یہاں پر مستحب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی جو دوسری دعائیں ہیں اس دعائوں کو پرے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کریں اس پرکار سے اور یہ پاؤں کی جو انگلیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی پرکار ہونی چاہیے زمین سے ملی ہوئی یہ حرام ہے کہ کوئی ویکتی اپنے پاؤں کو اوپر اٹھا کر کے سجدہ کریں یا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھیں یا پھر اپنی کونی کو زمین میں ستا کر رکھیں یا اس پرکار مل کر کے ایک طرح سمت کر کے سجدہ کریں ایک دفعہ کم سے کم واجب ہے کہ سبحانہ ربیہ الاعلیٰ کہیں اور مستحب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو دوسری دعائیں ثابت ہیں ان دعائوں کو پرے پھر اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائے اس پرکار جس پرکار آپ شیخ کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں اور اس پرکار سے بیٹھنا ہے جس پرکار سے جس دھنگ سے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں اگر نماز تین رکت والی یا چار رکت والی ہو تو آخری جو رکت ہوگی جو آخری تشہود ہوگا اس میں اس پرکار اس دھنگ سے بیٹھنا ہے پھر دونوں اور سلام کہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے داہینے اور بائیں اور سلام پھیریں اور ایسا کرنا حرام ہے کہ کوئی وقت سلام کرتے ہوئے اپنے سر کو بھی ہلائے نہیں صرف دائیں اور بائیں جانب سر کو گھومانا ہے ہلانا نہیں ہے سر کو یا پھر سلام کرتے ہوئے اپنے پورے کندھے کو دوسرے طرف موڑ لے داہینے طرف یا بائیں طرف موڑ لے واللہ اعلا